بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد علیہ وآلہ وسلم بعض وقت کوئی صحیح کام یہ گر آپ غلط طریقے سے کریں تو اس پر سوالیاں نشان اگھ جاتے ہیں پہلے تو اس بات کو کلیر کریں کہ جو موجودہ چیف جیسٹس ہیں آفریدی صاحب ان سے ہماری ذات کے کوئی اشو نہیں ہے ان کا ایک عونربل ریکارڈ رہا ہے خیبر پختون خواہ کے وہ چیف جسٹس بھی رہے اور ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ جج ہیں اور کبھی کسی نے ایسا کوئی اتراز نہیں کیا کہ وہ کسی پرٹیکلور سائٹ کو کسی کو سپورٹ کرتا ہے تو ذات پہ اشو کوئی نہیں ہے اور وہ ہماری جماعت نے کلیر بھی کیا ہے اسی لیے ہمارے وزیراعلا نے آج ان کی حلب برداری میں یا اوٹ ٹیکنگ میں انہوں نے شرکت کی ہے ہم ان کو خوشاندید بھی کہتے ہیں اس توقع کے ساتھ کے چیف جسٹس کے عہدے کا جو وقار ہے وہ اس کو بحال کریں گے اور ان مین کیسز میں انصاف کی طرف سپریم کورٹ جائے گی جس کے لیے پھوری قوم ایک ازار میں ہے جس میں آٹھ فروری کی الیکشن کی انویسٹیگیشن ہے بڑے بڑے کیسز کی بات کروں چھے ججز ہائی کورٹ کا جو لیٹر آئے تھا اس کی انویسٹیگیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ریزرل سیٹس اور ہماری جو میمبران کی شمولیت ہے پی ٹی آئی میں اس کے لیے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر عمل درامت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ پینڈنگ بہت بڑے جیسے عرشت شریف صاحب کی شہادت کی انویسٹیگیشن یہ بڑے کیسز ان کے سامنے ہیں چیلنج ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ان کو ان چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے سپورٹ کرنا چاہیے باقی پھر دیکھیں گے لیکن مطلب یہ یہ نا آپ ان کو ایکسپٹ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جس پروسس کے ذریعے وہ ان کو بنایا گیا ہے چیف جسس تو پھر تو آٹومیٹک کے لیے وہ بھی ایکسپٹیبل ہونا چاہیے آپ لوگوں کے لیے ایسا تو نہیں ہو سکتا ایک کھانا کھانے کیلئے آپ لوگوں کے سامنے پڑا ہے وہ کھانا آپ لوگوں کو اچھا بھی لگ رہا ہے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے لیکن وہ جیسے بنا ہے ظاہر ہے جس طریقے سے بنا ہے تو وہ اچھا کھانا بنا ہے اس کے بغیر تو آپ وہ نہیں کھا سکتے تو بات یہ کہ پھر اس طریقے کار کو بھی آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا جس طریقے کار کو لے کر یا فریدی صاحب آپ چیف جسٹس بنے دیکھئے اگر کسی کی یہ خواہش ہے کہ ہم موجودہ چیف جسٹس کے خلاف ایک محاذ بنا لیں کسی کی خواہش پوری ہو جائے تو وہ خواہش تو ادھوری رہے گی کیونکہ ہم کبھی بھی شخصیات کے خلاف نہیں رہیں ہاں اگر ایک شخصیت اہودے سے انصاف نہیں کرتی یا سوال یہ نشان پیدا ہوتے ہیں جیسے ایک بہت بڑا الیکشن تھا عاظی فائد عیسیٰ صاحب تقریباً ساری بڑے کام ادھورے کر کے چھوڑ کے وہ نکل گئے ہیں پتہ نہیں ملک سے کیوں ان کو باہر جانا پڑا اب سنے ہیں وہ گئے ہیں اگر گئے ہیں تو بڑا عجیب سا ہے آج ان کو موجودہ چیف جسٹس کی اوٹ انہوں نے تو کل ہی کہہ دیا تھا میری آزادی میں چاند گھنٹے رہ گئے ہیں تو انہیں آزادی انجوئے کر لینے دیں تو ایسے کام نہ کریں جب آپ کو اپنے ملک سے میں بڑے مدھم اور بڑے حل کے الفاظ یوز کر رہا ہوں کہ اپنے ملک سے آپ کو تشریف لے جانا پڑے آپ ایسے کام کریں کہ آپ کے ساتھ پورا ملک جڑ جائے جس طرح امران خان کے ساتھ جڑ گیا ہے میں بات اپنی پوری کروں آپ نے کہا کہ آپ کو اعتراض کیا ہے دیکھیں اعتراض ہمیں اس پروسس پہ تھا کیا پروسس تھا آپ نے کہا کیا اعتراض ہے تو ذلیر خان کی کہانی ہے پوری قوم کو پتا لگ گیا آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں کہ اغواہکاری پہ ہمیں اعتراض تھا امبران کی اغواہکاری پہ اعتراض تھا آئینی ترامیم کے لیے آپ آئینی ترامیم سامنے پریٹ پہ رکھیں اس پر مہینہ دو مہینے ڈسکیشن کریں ہم بھی اسی ملک کے ہیں ہم نے بھی اس ملک میں حکومت اللہ کے حکم سے چلائی ہیں سوبو میں مرکز میں فیڈریٹنگ یونیوٹس کشمیر گلگت میں تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مریخ سے اتر کے اچانک نازل ہو گئے ہیں آپ ہم سے ڈسکس کریں اللہ کے کرم سے قلم نسبت رکھتے ہیں ہم لیکن اگر آپ ہمارے لوگوں کو اغواہ کریں گے ارے ممبران کے بچوں کو اٹھائیں گے ان کے خواتین کو اٹھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ لالج دیں گے پیسہ اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے سپریم کورٹ پہ ایک طرح سے آئینی ترامیم کی آڑ میں موجودہ حکومت حملہ آور ہوئی اور اس کے بدقسمتی سے میں لگتا ہوں بدقسمتی سے شو میں یہ قسمت فازی صاحب نے راستہ دیا کہ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ کھلا اگر کوئی شخص اپنا ضمیر بیجتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے ایک دفعہ بیج لے یہ کیا بات ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ میں آئینی عدالت کی طرف لے کے جا رہے تھے جس طرح ایک ملک میں دو وزیراعظم نہیں ہوسکتے جس طرح ایک ملک میں دو آرمی چیف نہیں ہوسکتے دو چیز جسٹس کیسے ہو سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جس میں پھر ملٹری کورٹس والی بات کی اس پہ کیسے کوئی اگری کر سکتا ہے سیویلین لوگوں کے ملٹری ٹرائلز پولیٹیکل ورکرز کے ملٹری ٹرائلز یہ ساری چیزیں ایسی تھی اس میں میں اعتراض تھا اس کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ذرا دیرے دیرے انہوں نے ستائیسویں آئینی ترمیم لے کر آنی ہے بہت سا نامکمل ایجنڈا ابھی انہوں نے مکمل کرنا ہے کیونکہ مولانا صاحب کی ان کو منانا بھی ضروری تھا نمبرز بھی پورے کرنے تھے تو وہ چھپن نکاتی جو ایک ایجنڈا تھا اس کو جو بائیس تک لے کر آئی یہ مولانا کی انٹر فیرنس کی ودا سے ہی تھا تو ابھی دیرے دیرے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم لوگوں نے بہت سی ہمیں آج مصدق ملک صاحب ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے ستائیس میں اٹھائیس میں انتیس میں جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی ہم ترامیم کریں گے نہیں کوئی ترامیم نہ کریں اگر آپ ترامیم نہیں کریں گے تو آپ اپنے عوضے سے انصاف نہیں کریں گے لیکن ترامیم کون سی ہیں کس طرح کی ہیں اور کیا آپ نے اس پر کوئی کنسلٹیشن کی ہے کیا آپ نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا تھا کسی بھی پاکستانی کو اس نو ستمبر کی راک سے پہلے جو اغبہ کاری ہوئی یہاں ممبران کی اور اس کے بعد جب یہ آئینی ترامیم رات کے دو بجے لے کے آئے جب لاؤ منسٹر صاحب نہیں کہا کہ مجھے مصفدہ مل گیا ہے یہ بڑی کمزور بات تھی لاؤ منسٹر خود لیجسلیشن کے لیے ڈرافٹس بناتے ہیں اور وہی وہ آفیس ہے جو ایک انجن ہے لاؤ میکنگ کا وہ ادھر کہتے ہیں کہ مجھے مصفدہ مل گیا ہے سرح لاؤ میکنگ نہیں ہوتی ہے اگر مصدق صاحب سمجھتے ہیں یا حکومت سمجھتے ہیں انہیں مزید بھی کوئی ترامیم کرنی ہے تو ٹیبل پر رکھیں ڈسکس کرتے ہیں ہم اپنے لیڈیو سے تسکس کرتے ہیں لیکن ہاتھ مر اڑ کے پٹی پر پسٹول رکھے تو ترامیم نہیں ہوتی اور اگر آپ ایسا کچھ کریں گے تو یقین رکھئے سانی تاریخ گواہ ہے جس نے کسی اور کے لیے گڑا کھوڑا ہے خود گیر ہے آپ کی اپنی پارٹی کے اندر سے تنکید ہو رہی ہے پورے پروسس کا حصہ رہے پارلمانی کمیٹی میں رہے لیکن جب وہ سارا مھرلا آیا ان کو چیف جسٹس یا یا فریدی صاحب کو چننے کا سنیورٹی تو نہیں تھی لیکن انہوں نے تین ججز کے حوالے سے جب چننا تھا اس سے آپ لوگ نے اس کمیٹی سے آپ لوگ نے بائیکارڈ کر دیا یا تو پروسس کا حصہ بننا ہی نہیں چاہیے یا آپ کی پارٹی کے اندر سے تنکید ہو رہی ہے اسکشن ہوتی ہے جماعتوں میں ہر دفعہ ہر کسی کی بات نہیں مانی جاتی مختلف لوگوں نے مختلف اپینین دیا میری رائی یہ تھی کہ بالکل آپ میں تو ہمیشہ اس بات کا مدائی رہوں اور جو مجھے میں بڑا عجز ملنگ آدمی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں تو مجھے جانتے ہیں ان کو پتا اس چیز کا میں نے ہمیشہ اس بات کی وقالت کی ہے کہ کوئی بھی جگہ سیاست میں خالی نہ چھوڑنا استیفہ دینا جگہ چھوڑنا یہ ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں کوئی آئین ہے رول اف راہ ہے جہاں کوئی شخص استیفہ دے دیتا ہے کوئی موزز جج دے دیتا ہے تو نظام ہل جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہمارے ایک بڑے موزز جج نے پچھلے دنوں انہیں استیفہ دیا سپریم کورٹ کے پتا بھی نہیں ہلا ملک میں ایسے ملک میں آپ جگہ نہیں چھوڑتے فیصلہ ہو جاتا ہے جماعت کی طرف سے صحیح ہو یا غلط ہو اس کے ساتھ پھر آپ کو کھڑا ہونا ہوتا ہے تو اب یہ جہاں تک آپ کی مختلف نقاط آپ نے اٹھائی ہیں دیکھیں اس وقت جب یہ کمیٹی بنی تھی یہ سپیسیفکلی آپ کو شاید علم نہ ہو یہ کانسٹیوشن ایمیممنٹس کے لیے تو تھی نو ستمبر کی رات جب اخواہ کاری میں دوبارہ ہی لفظ کر رہا ہوں پارلیمنٹ کے پارلیمنٹ سے جب ممبران کو اخواہ کیا گیا اس پہ ایک کمیٹی سپیشل بنی تھی کہ ممبران کے اتحفظ کے لیے اور پارلیمنٹ کی سورنٹی کی بحالی اور عزت کی بحالی کے لیے اور اس معاملے کی انویسٹیگیشن کے لیے کمیٹی بنی تھی اس میں پری حکومت یہ چیز لے کے آ گئی وہاں آل دو حصہ تو رہے نا پھر بھی آپ لوگ آل دو حصہ تو رہے جب کمیٹی کو کنورٹ کر دیا گیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمر صاحب نے ہمارے اپوڈیشن لیڈر ہیں اور بیریسٹر گوھر نے میں سمجھتا ہوں صحیح قدم لیا کہ اس میں بیٹھ کے انہیں نے اس کی مخالفت کی ان چیزوں کی آپ نے بیٹھ کے وہاں اپنا نقطہ نظر دیا اور بتایا کہ ہم ان کن کن چیزوں پر مخالفت کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ میں مختلف جو پورومز ہوتے ہیں وہاں آپ بیٹھ کے مخالفت برپور کریں مخالفت کی لیکن اچھا ہوتا تجاویز بھی دے دیتے ہیں میری بات سنیے آپ نے پنجاب میں دیکھا ہوگا آپ کا پنجاب سے میں خیال میں تعلق ہے تو پنجاب میں پنچایت ہوتی ہے اختونپا میں جرگہ ہوتا ہے پنچایت میں جرگہ ہو اس کا ایک اصول ہوتا ہے جب آپ کسی سے جرگہ کرتے ہیں جب ڈائلوگ کرتے ہیں آپ ارم ٹلسٹ کر کے نہیں کرتے ہیں آپ ایکل فوٹنگ پیک کرتے ہیں ہم بالکل مناسب تجاویز دیتے کچھ دی بھی مولانا صاحب کو لیکن ہم اس میں فلی پارٹیسپیٹ پوزیٹیو مائنڈ تب کرتے جب آپ ہمارے ممبران کو نہ ہوا کرتے آپ نے ہماری لیڈرز سے ہماری ملاقات پیپا بندی رکھی وہ کلاہ تک بکٹ تک کو نہیں چھوڑنے دیا پانچ دنوں تک ان کے کمرے کی بجلی چھ دنوں تک وہ بند رہی ان کو آپ نے میڈیسن تو چھوڑیں ان کو جو عام خوراک ہے اس میں بھی آپ نے مسئلے مسائل جو ہے وہ بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھئے کہ کیسی شکایت آئیں آپ نے پروگرام کے ابتدائیہ میں زین صاحب کی بات کی ان کی وائف کے اغواہ ہونے کی اس کی بھی تلاعات آئیں آپ نے سارا دیکھا آپ نے یہ کیا آپ کے پاس تلاعات آئیں ہوگی کہ ہمارے ایک ممبر ہے بلوچ صاحب ان کی وائف اور بیٹی کو اغواہ کی بات آئیں آپ نے یہ بھی دیکھا آپ مجھے بات آئیں مجھے بات آئیں آپ ایک پوزیٹیو فریمو برابری کی سطح پر مذاکرات کر سکتے ہیں مذاکرات ایسے ہوتے ہیں بلکل صحیح اب جن پارٹی کے لوگوں کو شوکاوز دیئے گئے ہیں اب ظاہر ہے ووٹ تو ان کے لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور انہیں ووٹ نہیں دیئے یہ تو معاملہ بڑا عبویس ہے تو اسیوم کرنے کی بنیاد پر ان کو شوکاوز دیئے گئے یا اوثنٹک انفرمیشن تھی شواہد ہیں ثبوت ہیں کہ اگر ووٹوں کی ضرورت پڑتی تو یہ اپنا ووٹ بیچتے اپنا ضمیر بیچتے پارٹی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ غداری کرتے یہ ازیوم کیا سارا کچھ کہ یہ شاید کر دیتے یا اوثنٹک انفرمیشن تھی بہت سے ممبران ہمارے ایسے تھے جن کو ہماری جماعت نے کلیر ڈریکشن دی تھی کہ آپ نے صحیح جگہوں پر رہنا ہے مجیورٹی کو خیبر پختون خواہ کا کہا گیا یہ بھی اس نظام کے لیے اس ملک کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ممبران قومی اسمبلی کو اپنی وفاداری زبردستی چینج ہونے سے بچانے کے لیے خود کو محفوظ مقامات پر لے جانا پڑا یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ بہرحال یہ ایک ڈریکشن کو دی گئی بہتوں جو اس میں تھے بہت سے جو تھے وہ رابطے میں تھے کچھ کا جو ہے وہ رابطہ ٹوٹ گیا بغیر کسی وجہ کے عمر عیوب صاحب ڈیل کر رہے تھے علی امین خان صاحب ڈیل کر رہے تھے سیکرٹی جنرل جناب راج صاحب میں راج صاحب کی ویسے میں تعریف بھی کروں گا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کم وقت میں میں نے ان کو دیکھا ہے چیز میں بڑے اپ رائٹ سٹیٹ فارورڈ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ سپیرٹ ہے خان صاحب کی سپیرٹ یہی ہے تو ان کا بھی رابطہ تھا تو اب جہاں جہاں رابطہ ٹوٹا ہے بغیر کسی وجہ کے وہاں سوالات اٹھے ہیں اس لئے یہ باتیں سامتے ہیں اور اسمبلی کے فلور پہ جس ساتھ ووٹنگ ہو رہی تھی ایسی اطلاع تھی کہ پانچ ہمارے ممبران بدقسمتی سے میں کموں گا کہ کیا آپ ان لوگوں کو آپ کہیں وہ لفظ میں نہیں یوز کرنا چاہتا جو عام یوز ہوتا ہے انہوں نے افاداری چینج کی اور آئے وہاں پہ بیٹھے یہ اطلاع تھی کہ کچھ ممبران اور بھی شاید وہاں پہ ہیں اور اگر ضرورت پڑے تو وہ لائے جا سکتے ہیں مطلب کہ لائن اپ کیے ہوئے تھے حکومت نے لائن اپ کیے ہوئے تھے سادے الفاظوں میں تو اس طرح کی جو ریپورٹیں ہیں یہ نہ صرف جمہوریت کیلئے زہر قاتل ہیں بلکہ ان آئینی ترامین پہ ایک خونی کوسٹن مارک ہمیشہ رہے گا کہ یہ کیسی آئینی ترامین تھی جس میں ممبران اساملی اپنی جان اور اپنی عزت اور اپنے بچوں کی زندگیاں بچاتے پھر رہے تھے لیکن اس کا دوش میں ایک بات کروں گا اس کا دوش آپ موجودہ سی جے پہ نہیں جات سکتے اس نے کوئی فرمائش نہیں کی تھی کہ میرے لئے سارا کریں وہ سائے پروسس کے بعد کسی نے چیف جیسٹس بننا تھا وہ بن گئے اب ہم کیوں موجودہ چیف جیسٹس کے خلاف بغیر کسی وجہ کے کہ ان کا اپنا ذاتی اس میں کوئی رول نہیں تھا ان کو مخاصمت کا شکار کریں ہم چاہیں گے کہ وہ اس عہدے کی وہ سابقہ عزت بحال کریں اور وہ مینٹ کیسز میں وہ فیصلہ سازی کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب کو بڑے صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا لیکن جو نقصان سپریم کورٹ کا ہوا ہے جو نقصان سپریم کورٹ کا قاضی صاحب نے جاتے جاتے کر دیا ہے اس کو واپس ہونے میں